موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سب سے پہلے تو میری طرف سے میری تمام دیکھنے والوں کو ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو میری دعا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ پاک ہمیں اتنی صحت اور توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ زیادہ عبادت کر سکیں اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹھ سکیں آمین سمہ آمین ابھی ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم نے رمضان سے پہلے جو تھوڑی سی پریپریشن کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی پریشانی چاہ رہی تھی اس لئے ہم نے زیادہ تو تیاری نہیں کی مگر جو کی ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس لئے آپ پوری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ یہ ریسپیز بھی آپ کو بہت پسند آئیں گی ہم نے سپرنگ رولز بنائی تھے اور چکن چیز سموسہ بنایا تھا اس لئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن کو بوائل کر لیتے ہیں ہم نے ون کے جی چکن لیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیا اب سب سے پہلے ہم اس میں ون ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے دس لیسن کی جویں شامل کریں گے ہم اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں شامل نہیں کریں گے مگر جو ڈالیں گے اسے انشاءاللہ بہت اچھا فلیور آئے گا ایک دالچینی سٹک ڈالیں گے اور ایک بڑی الائچی ڈالیں گے اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب اسے ہم کور کر دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگیں گے انشاءاللہ اس میں چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے گا اس ٹائم پہ ہم نے فلیم کو میڈیم رکھا ہوا ہے اب تقریباً پچیس منٹ ہونے والے ہیں چکن گل چکا ہے کی نہیں ابھی ماشاءاللہ بہت زبردست چکن گل چکا ہے اب اسے ہم یخنی سے نکال لیتے ہیں اور شرڈ کر لیتے ہیں اب یہاں کڑائی میں ہم نے ٹو ٹیبر سپون آئل ڈالا ہے جیسی آئل گرم ہوا اس کے اندر ہم نے تقریباً ون ٹیبر سپون چاپ کیا ہوا لیسن شامل کر دی ہے لیسن کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے اب اس کے اندر ہم ایک شملہ مرچ کٹی ہوئی اور ایک گاجر باری کٹی ہوئی شامل کریں گے ہلکا سا ہم اسے مکس کر کے فرائے کریں گے اب ساتھ ہی ہم اس کے اندر ون کپ بندگو بھی شامل کریں گے مکس کریں گے ہم تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ویجیٹیبل کو فرائے کریں گے اب اس کے اندر ہم نے جو چکن شرٹ کیا تھا وہ ہاف کیجی شامل کر دیں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے اب اس کے اندر ہم ون ٹیبر سپون سوئے ساتھ شامل کریں گے ون ٹیبر سپون چلی ساتھ شامل کریں گے ون ٹیبر سپون سرکا ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچیں ون ٹی سپون نمک ون ٹیبر سپون چکن پاودر اگر آپ کے پاس چکن پاودر نہیں ہے تو آپ چکن کیوب شامل کر لیں ون ٹی سپون اوریگینو ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اب اچھی طرح سے سارے مثالوں کو مکس کر لیتے ہیں اور تقریباً دو سے تین میٹ کے لیے انہیں پکائیں گے مثالوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس ٹائم پر زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ مرچوں کا استعمال کر لیں ویسے تو اس میں جو مثالیں ہم نے ڈالے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہیں نہ کم ہیں نہ زیادہ ہیں آپ بھی بلکل اسی طرح سے بنائیں انشاءاللہ یہ رول کی سٹفنگ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اب سٹفنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم رول بنانا سٹارٹ کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو سٹفنگ تیار کی ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس طرح سے ایک رول شیٹ لے لی ہے اور اس کی کونے پر ہم نے میدے کی لئی لگا دی ہے لئی ہم نے ون ٹیبر سپون پانی اور ون ٹیبر سپون میدہ ڈال کے تیار کر لی ہے اور اس طرح سے ہم اس کے رول تیار کر لیں گے اب اسی طرح سے ہم ایک اور رول بھی تیار کر لیتے ہیں ہم نے اس کے اندر مکسٹر تقریباً ون ٹیبر سپون ڈالا ہے اور اس طرح سے ہم اسے اچھی طرح سے رول کر کے تیار کر لیں گے اب اسی طرح سے ہم سارے رول تیار کر لیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارے رول تیار کر لی ہیں جو سٹفنگ ہم نے تیار کی ہے اسے تقریباً ہمارے ٹونٹی ایٹھ رولز تیار ہو گئے ہیں اب انہیں ہم زپ لک بیگ لیں گے اور اس کے اندر سیف کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ کو ایئر ٹائٹ کنٹینر لے لیں اور اس میں بھی اسے ڈال کے رکھ سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے سارے رول کو زپ لک بیگ میں ڈال کے سیف کر لیا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے رولز تیار ہو چکے ہیں اب انہیں ہم فریزر میں رکھ لیں گے اور جب بھی ہم انہیں فرائے کریں گے تقریباً پانچ منٹ پہلے نکال کے رکھیں گے اور انہیں فرائے کر لیں گے ہم انہیں بہت زیادہ دیر پہلے نکال کے نہیں رکھیں گے اب ہم اپنی دوسری رسپی کی طرف چلتے ہیں جو ہے چکن چیز سموسا تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کڑائی میں ٹو ٹیبر سپون آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹے سائز کی پیاز باریک چاپ کی ہوئی شامل کریں گے پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہونے دینا ہے ہم نے اب پیاز ہمارے ہلکے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ہاف کپ باریک چاپ کی ہوئی شامل کریں گے اسے بھی ہم ہلکا سا فرائے کریں گے فلیم کو ہم نے اس ٹائم پر میڈیم ہائک کیا ہوا ہے اب اس کے اندر ہم شرڈ کیا ہوا چکن شامل کریں گے چکن ہم تقریباً اس کے اندر ہاف کیجی شامل کر رہے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر چکن کا کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک منٹ ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اب اس کے اندر ہم مثالیں ڈال لیتے ہیں مثالوں میں ہم ون ٹیبر سپون کٹیوئی لاز مرچیں ون ٹی سپون کٹیوئی کالی مرچیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ون ٹی سپون اوریگینو اور ون ٹیبر سپون چکن پاؤڈر شامل کریں گے مثالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے انہیں اچھی طرح سے بھون لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر ون ٹیبر سپون پانی ڈال لیں اور اچھی طرح سے مثالوں کو بھون لیں ابھی ہماری سموسوں کے لیے سٹفنگ تیار ہو چکی ہے جیسے ہی یہ چیزیں ساری تھنڈی ہوں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر چیز شامل کریں گے پہلے ہم شامل نہیں کریں گے ورنہ وہ بلکل میلٹ ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سٹفنگ اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے چیز شامل کر دی ہے تقریباً ہم نے ون کپ موزریلا چیز اس کے اندر شامل کی ہے آپ چاہیں تو آپ چیڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اب ہم اس کے سموسے تیار کرنا شروع کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے ایک سموسا شیٹ لے لی ہے اور اب اس کے ہم سموسے تیار کریں گے اس طرح سے ہم نے تقریباً ون ٹیبر سپون سٹفنگ اس کے اندر شامل کرنی ہے اچھی طرح سے ہم نے اسے فل کرنا ہے اب اس کے اوپر بھی ہم نے مہدے کی لئی لگا لینی ہے اور اس طرح سے اسے اچھی طرح سے ہم نے کور کر دینا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سموسا کتنا زبدس ریڈی ہو چکا ہے اب اسی طرح سے ہم ایک اور بھی تیار کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ گھر میں بھی مانڈا پٹی تیار کر کے یہی سٹفنگ ڈال کے آپ سموسے تیار کر سکتے ہیں آپ نے بھی اس رمضان میں اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ سموسے بہت ٹیسٹی تیار ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مثالیں بھی بہت کم ہیں کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ مثالے دار چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں اس لئے آپ انہیں ضرور گھر پر بنائیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارے سموسے ریڈی کر لیں گے ہیں اب انہیں بھی ہم ایک زب لگ بیگ لیں گے اور اس کے اندر سیف کر لیں گے اس طرح سے ہم انہیں سیٹ کر کے فریزر میں رکھیں گے اور جب بھی ہم انہیں فرائے کریں گے تقریباً پانچ سے چھے مٹ پہلے نکالیں گے اور انہیں فرائے کر لیں گے بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی فرائے کرنے ہیں سموسے انہیں بہت زیادہ دیر پہلے نکال کے نہیں رکھنا ہے ورنہ وہ بلکل سوگی ہو جائیں گے اور اچھے نہیں بنیں گے اس لئے آپ بلکل پانچ مٹ پہلے نکالیں اور انہیں فرائے کر لیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارے سمو سے زب لگ بیگ میں ڈال دی ہیں اب انہیں ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم افطاری کے ٹائم پر انہیں نکال کے فرائے کر لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ یہ چیزیں بنا کے ضرور فریزر میں رکھیں تاکہ آپ کا زیادہ زیادہ ٹائم عبادت میں گزرے نہ کہ یہ چیزیں بنانے میں اس لئے آپ انہیں ضرور فریز کر لیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے فریزر میں کیا کیا رکھا ہے ہم نے تھوڑے سے وائڈ چنے لئے تھے اور انہیں اچھی طرح سے بوائل کر کے فریز کر لیا ہے جو ہم انشاءاللہ بعد میں چنہ چاٹ بنائیں گے تو اس میں کام آئیں گے یہ ابھی ہم نے جو رول بنائے ہیں وہ رکھے ہیں اور یہ ہم نے البخاری کی چٹنی بنائی ہے اسے بھی ہم نے فریز کر لیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس کی بھی ریسپی ضرور شیئر کریں گے اور یہ ہم نے املی کی چٹنی رکھی ہے اس کی ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ ضرور دیکھیں یہ بہت زبردست چٹنی تیار ہوئی تھی اور یہ ہم نے تھوڑی سی سٹاوریز فریز کی ہیں جو انشاءاللہ ہماری ملک شیئر بنانے کے کام آئیں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا سیزن ختم ہو جائے گا اور یہ بعد میں ملیں گی نہیں اس لئے آپ بھی یہ لے کے ضرور رکھ لیں تو یہ تھی ہماری رمضان کی تیاری جو ہم نے کی ہے جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا مگر پھر بھی ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا اب آپ بھی ان ریسپیز کو گھر پہ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ نے اس مہینے میں زیادہ زیادہ عبادت کرنی ہے اور اپنے ارگرد بھی ضرور نظر رکھنی ہے کہ کوئی مستعق تو نہیں ہے جس سے آپ کی مدد کی ضرورت ہو میری دعا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لئے بہت بابرکت ثابت ہو اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام ننتوں سے نواز دے آمین سم آمین اور اس بابرکت مہینے میں آپ نے خاص طور پر مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے تینکس فار وچنگ اللہ حافظ